میرا ماننا ہے کہ حرم قریش کے علاوہ کسی اور کو امیر قبول نہیں کریں گے کیونکہ ان کا حساب اور نصب باقیوں سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا اور وہی اس کے سب سے زیادہ حق دار ہیں ہاتھ آگے بڑا امرد نام اللہ جس نے محمد کو دین حق کے ساتھ بھی جا واللہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں اس قوم میں امیر بننے کی سوچ بھی نہیں سکتا میں اپنا سر کچلوانا پسند کروں گا لیکن اس آجام میں مبتلا نہیں ہوں گا اگر مجھ میں مضبوطی ہے تو وہ آپ کے خدمت کے لئے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں آپ ہی رسول اللہ کے ساتھ پہلے شخص تھی اور جس قومیں گا لیکن اس کے ساتھ پہلے شوں گا لیکن اس کے ساتھ پہلے شہر